ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر نیازی صاحب جو کہ مینیجنگ ڈیریکٹر ہیں ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہسپیٹل کے ان سے کچھ سوال کریں گے السلام علیکم سر جی سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہیلتھ کوریج ہے مغرب میں تو یہ ایک کومن کونسپٹ ہے لیکن پاکستان میں پہلی دفعہ سہت سہولت پروگرام سٹارٹ کیا گیا ہے تو آپ اس مطالق کیا کہیں گے یہ ہماری تقدیر کیسے بدلنے جا رہا ہے اس پروگرام کے ذریعے جو لوگ جن ان لوگوں کو جو جن کو پہلے سہت کی اچھی فسیلیٹیز تک رسائی نہیں تھی ان کو مل سکتی ہے پاکستان کی ایک حقیقت ہے کہ اس کے اسی فیصد لوگ جو ہیں وہ اپنی جیب سے پہلے خرچہ برداشت کرتے تھے اور اس کے لیے جو ہے اب ان لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ ایک اچھی کوالٹی اور میاری جو ہے سہت کی سہولیات ان کو مہیا ہوں گی تو ہم تو بڑے اس کو انقلابی اقدام سمجھ رہے ہیں اور فرم پرائیوٹ ہسپٹل پوائنٹ آف یو کے لحاظ سے بھی کہ ہمارا والیوم بھی بڑھے گا ہمیں وہ لوگ جو پہلے ہماری سرویسز افورڈ نہیں کر سکتے اب وہ آ رہے ہیں اس میں ہمیں اس کو اپنی سہولیات کو اپنی ان کو مزید بہتر کرنے میں اور مزید انویسٹمنٹ کرنے میں ہمیں اس کو مدد ملے گی اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح سے یہ فیصلہ کیا کیونکہ آپ کا ہسپٹل جو ہے وہ پینل پر موجود ہے تو کیا گورنمنٹ نے آپ کو اپروچ کیا تھا جو کہ گورنمنٹ نے رکھا ہے یا پھر آپ نے گورنمنٹ کو اپروچ کیا دیکھیں جی ہم نے گورنمنٹ کو اپروچ کیا تھا کیونکہ یہ ایسا پروگرام تھا جس میں کسی پرائیوٹ ہسپٹل کو باہر رہنا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ یہ پروگرام اب مستقبل ہے ہیلتھ کیئر کا پاکستان میں اس کی کامیابی ڈیفائن کرے گی کہ ہیلتھ کیئر سیکٹر کہا جائے گا تو اگر ہم نے اپنی ہسپٹل کا والیوم بڑھانا ہے اور ہم نے اس میں جس خدمت کے تناظر سے ہم نے اپنا ہسپٹال بنایا ہے اس کے لیے تو لازم تھا کہ ہم اس پروگرام کا حصہ بنتے اور ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم اپنے علاقے کے اندر سب سے زیادہ سہولت پروگرام کے ہمارے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں اور ہم ہر مہینے مزید ان مزید ہماری جو والیوم ہے وہ بڑھ رہا ہے اور ہمیں گروتھ آ رہی ہے پیشنٹس کی طرف سے تو یہ ایک اس میں خدمت کا انصر بھی ہے ایک کہنا میں سہولیات مہیا کرنے کا بھی ہے اور ایک بزنس سروائیول کا بھی ہے از ای پرائیوٹ ہسپٹل کہ ہمیں اس پروگرام کا حصہ بننا ہمارے لیے بہت ضروری تھا بلکل کیونکہ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ پرائیوٹ ہسپٹل کیوں پینل پر آنا چاہیں گے تو آپ نے وجوہات کلیر کی کہ کیا وجہ ہے کہ ایک پرائیوٹ ہسپٹل جو ہے وہ پینل پر آنا چاہے گا مطلب آپ نے انسانی خدمت کا جذبہ بھی ہے اور ڈیفینٹلی یووانا سروائیو اندہ بزنس ایس ویل تو بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا لیکن مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جب پیشنٹ اس چارج ہوتا ہے تو کیا کوئی سروائی کیا جاتا ہے پیشنٹ سے پوچھا چاہتا ہے کہ وہ کتنا سیٹسفائیڈ ہے آفٹر لیونگ دہ ہسپٹل بلکل جی کہنا میں ہم بھی کرتے ہیں ہمارے باقیدہ جب ڈسچارج ہوتا ہے تو ایک سروائی ان سے وہ کیا جاتا ہے پھر منسٹری آف ہیلتھ نیشنل ہیلتھ اینڈ ریسورچ جو ہے وہ بھی اپنے طور پر پیشنٹس کو فون کرتی ہے پھر سٹیٹ لائف جو اس اس پی کا مینجر ہے وہ بھی پیشنٹ کو رینڈم لی فون کر کے ان سے ہسپتال کی سرویسز کے بارے میں یہ سوالات پوچھتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ جی ہم ابھی تک ہمارے جو ریٹنگ ہے وہ کافی ہائی آ رہی ہے تینکیو سو مچ یاسس صاحب آپ نے ہمیں پروگرام میں ٹائم دیا شکریہ جی بتائی کیا آپ نے ہمیں پروگرام کا حصہ بنایا جی ناظرین آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا basically it was a step by step guide on how to use your seahed card اور ہم نے لوگوں سے مل کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کے sentiments کیا ہیں ان کو جو علاج کی سہولیات مہیا کی گئی ہیں اس سے وہ کس قدر مطمئن ہیں اور حکومت کے اس اقدام کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی